موسیقی ناظرین آدھا ویلٹر لنش 24 میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیش اور دنیا کی خبروں سے آپ کو روبرو کرائے جائے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک کی چند بڑی خبروں پر ہندوستان کی ویکسن منظوری کو ورلڈ ہیلت اورگنائیزیسن نے کیا استقبال آج چار جنوری مرکزی حکومت اور کسانوں کے مابین فیصلہ کن مٹنگ کی امید مرکز میں پہلی بار مغرور حکومت آئی ہے سونیا گاندھی دہلی انسی آر میں مسلہ دہر بارش کئی ریاستوں میں ہائی الیٹ جاری غازی آباد میں آخری رسومات کے دوران شمشان گھاٹ کی چھت منہدیم تیز ہلاک چار جنوری سے بیہر کے تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع اب نظر ڈالتے ہیں مغری بنگال کے خبروں پر مغری بنگال کے سیاست میں اویسی کی انٹری مجلس اور بی جے پی ایک ہی سکھے کے دو رخ فرہاد حکیم نو جنوری کو بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈہ کا بنگال دورا ریاستی وزیر جوتی پریہ ملک اپنے متنازہ بیان کے گھیرے میں بنگال میں بہت جلد شروع ہوگی کرونا ٹکا کاری مرکزی وزارات صحت محمدہ نیسپوٹنگ کلب کے وقار کو بحال کریں امیر الدین باوی وزیر اعلیٰ ممتہ بنجدی گنگا ساگر میلے کا لینگی جائے جا اینائیٹی درگاپور نے شروع کی غریب طلبہ کیلئے مدد کی مہم اب بات کرتے ہیں قومی خبروں کی دہلی سرحت پر احتاجہ کسانوں نے ٹرک کو گھر بنا دیا پشمیر میں زبردست برباری سے معاملات زندگی ٹھپ موڈی اور امیش شاہ کی غلط فہمی بہت جلد ہوگی دور اشو گہلوت غریب سماج کو مفت وکسینیسن کی سہولت ملے بلی کا بکرہ بن گئی ہے اپوڈیشن پارٹیاں محبوبہ مفتی اب نظر بین الاقوامی خبروں پر سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی خطل امریکی سینٹ کے اگارہ اراکین الیکٹرال کالیج کے فیصلے کو کریں گے چیلنج باہجاب خواتین سے مطالق طیب اردوگان کے بیان پر اپوڈیشن خفا شام میں روسی فوجی اڈے پر کار بم دھما کا پانچ افراد ہلاک غزہ اور لبلان کو میزائل کی سربراہی کا اعتراف ایران عرب لکھ کے سابق سیکریٹری جنرل عمر موسیٰ کرونا کے شکار اب نظر ڈالتے ہیں کھیل کی دنیا پر سورب گانگولی کے صحت میں آئی بہتری ہندوستان کو تیرالیس برسوں میں سیڈنی میں پہلی جیت کا بے سبجی سے انتظار سری لنکا دوسری ٹیسٹ میں 167 رنوں پر ڈھیر پاکستان پہلی اننگز میں 297 رن پر آؤٹ ازہر علی سنچری بنانے سے محروم کلکتہ میں فوٹبال آئی لکھ کی شروعات ایرانی کی قیادت میں ہندوستان کا خاتون ہاکی ٹیم ارزنٹینہ روانہ ناظرین اب وقت ہو چلا ہے آپ سے جودہ ہونے کا آپ یوں جڑے رہیے وائٹل نیس ٹونٹی فور کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجاجت سبحانہ